بدرنگی بھائی جان یہ نام ہے آج کے ہمارے سٹنگ آپریشن کا خوفیہ کیمرے کا یہ خلاصہ جڑا ہے ہولی کے توہار سے یہ توہار ہے خوشیوں کا اور رنگوں کا لیکن ہماری اور آپ کی خوشیوں پر گرہن لگانے کی زوردار تیاری ہے کچھ چہروں نے ڈلی سے لے کر ہاتھرہ تک پھیلا ہے ایک بدرنگ جال اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رنگوں بھرا سپریے کھریدنے جا رہے ہیں تو سافدھان ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس سپریے میں لپی جی یعنی رسوئی گیس بھری گئی ہو اور ایسا رنگ لگا کر اگر آپ گلتی سے آگ کے پاس چلے گئے تو انرث ہو جائے گا اتنا ہی نہیں سنبھا فیہ کی اس سپریے میں کوکروچ مچھر اور کیڑے مکوڑے مارنے والا کیٹ ناشک بھی ملا ہو دیکھئے اتر پدیش کے ہاتھ رہ سے میرے سیوگی ہمارے ریپورٹر آبیشیق کمار کی یہ چوکانے والی خفیہ کیمرے کی پرطار رنگ آپ کے دوست ہیں رنگ آپ کو جیون دیتے ہیں رنگوں کے بینا بھی کیا خاک جیا جاتا ہے لیکن وہی جیونت رنگ اگر جان کے دشمن بنا دیے جائیں تو آئی بین سوین کو بھنک لگی کہ دلی ہی نہیں پورے اتر بھارت میں رنگوں کی جو سوگات بھیجی جا رہی ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں کہ روح کام جائے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ جنتہ کو شکشت کریں جاگروک بنائیں اور ساوڑھان کریں ساتھ ہی سوتی ہوئی سرکاروں کو چھکجور کر جگائیں سو یہی سے شروع ہوتا ہے پدرنگی بھائی جان وہ آپریشن جس کی سب سے چونکانی والی تصویر ہے یہ یہ دیکھئے پہلی نظر میں شاید لگے کوئی انسان تماشا دکھا رہا ہے تماشا جس میں مداری ہے اور جمورہ بھی یہ آدمی رنگ بھرا ایک سپری اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ایسے انگینت سپری بازاروں میں بکتے ہیں اسی سپری کو زمین کے اور ساتھ کر دباتا ہے رنگوں کی ایک لکیر نکلتی ہے اور زمین پر جھاگ جمع ہو جاتا ہے اب ماچس کی ایک تیلی جلائی جاتی ہے اور زمین پر پڑے جھاگ کو آگ دکھائی جاتی ہے جیسے کسی نے پیٹرول کو آگ دکھا دی ہو یہ جھاگ دھو دھو کر جلنے لگتا ہے آخر اس رنگ میں ایسا کیا ملا تھا جو رنگ نہیں بارود بن گیا ذرا سوچئے اگر یہی رنگ آپ اپنے کسی لادلے چہیتے کے چہرے پر سپری کریں اور گلتی سے وہ انسان آگ کے قریب چلا جائے تو شاید وہ بھی زندہ چلنے لگے آخر کس نے آپ کے رنگوں میں تھوش دیا ہے بارود یہ جاننے کے لیے ہمیں ڈلی سے باہر نکلنا ہوگا لہٰذا ہم نکل پڑے ڈلی سے مہج 200 کلومیٹر کے دوری پر بسا سہر ہاترس کی اور کیونکہ ہمیں جانکاری تھی کہ اسی سہر کے گلیوں میں بنایا جاتے ہیں گیس والے رنگ جی ہاں یہ نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے کبھی وینگ سمرات کاکہ ہاترسی کے لیے شورت پانے والا ہاترس شہر اس وقت دیش کا سب سے بڑا رنگت پادک ہے یعنی یہی شہر پورے دیش کو بھولی پر رنگتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس شہر میں موجود کچھ بدرنگی بھائی جان پورے دیش کو جوکھم کا رنگ بھی رنگ رہے ہیں تو گلت نہ ہوگا ہاترس کی گلیاں رنگوں سے سجی اور آٹی پڑی ہیں ہر قسم کا رنگ اچھا بھی ملافی بھی ہم سیدھے پہنچے رنگوں کے ایک تھوک ورکرتہ کے پاس ہم نے خود ویش دھرا تھا رنگوں کے کاروباری کا ایسا کاروباری جو رنگ بنانے کی نئی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے اور اس فیکٹری میں بنانا چاہتا ہے سپری کلر یعنی سپری سے پھیکنے والا رنگ اور پھر دیکھئے رنگوں کے کاروباری کا روپ دھرنے والے ہمارے سمواداتا ابشیک کمار کے خفیہ کیمرے میں کیا کچھ کہت ہوا سناپ نے جس گیس پر رسوئی گیس چلتی ہے کھانا پکتا ہے وہ گیس اب آپ کے رنگوں میں مل کر آپ کے شریر پر پڑ رہی ہے یہ گیس بہت جولنشیل ہوتی ہے یعنی صرف ایک چنگاری ماتر سے پوری آگ لگ جائے آخر انسانوں کو لگائے جانے والے ایسے رنگوں میں اس رسوئی گیس کا کیا کام آخر انسانوں کی جان سے ایسا بھیانہ کھلوار کیوں ہم سے رہا نہیں گیا ہم پوچھی بیٹھے آخر رنگوں میں الپی جی کیوں ملا رہے ہو بھائی ہمارے دیماغ میں جیسے رنگ مار کاٹ مچانے لگے آگ کا پیلا اور لال رنگ ہاوی ہونے لگے ہم بیترہ چونکے تھے کیونکہ پچھلے سال بھی ہم ہاتراز کے انہی رنگوں کے بازار میں آئے تھے اپنا خوفیہ کیمرہ لے کر اور اس وقت ہم نے اپنی خاص پیشکش بدرنگ میں ہاتراز میں دھڑلے سے چل رہے نقلی رنگوں کے کاروبار کا پردہ فاج کیا تھا اس وقت ہمیں بھروسہ دیا گیا تھا کہ سکتی ہوگی دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا لیکن سال بھر بعد حالات پت سے بتر دکھ رہے تھے کیونکہ اب رنگوں کی ملاوٹ سے کہانی کہیں آگے بڑھ چکی تھی اب رنگوں کا سپریے کیونکہ بنانے کے لیے ملاوٹ ایسی گیس کی ہو رہی تھی جو خود میں بارود ہے ہٹ کے اور دوسرے ایسے باکسز میں یا ان کے ڈیبیوں میں بھر کے دیتے ہیں جس میں جو ہے اور زیادہ ہانی کارک ہو جاتا ہے اور اگر اس کو فورن کرتے ہیں تو وہاں پہ آگ اگر کوئی لگاتا ہے تو آگ بھی لگ جائے گی ساف تھا سبھی پولیس والے جیسے ایک ہی قسم کی زبان بولتے ہیں بھروسہ دیتے ہیں ہاشواسن دیتے ہیں اور بس اسی میں ساری کھانا پوری ہو جاتی ہے سچ تو یہ تھا کہ ہمیں اب بھی ہاتھ رس میں رنگوں کے اس دھوک وکریتہ کے دعووں پر بھروسہ نہیں ہو پا رہا تھا آخر وہ ایک کین میں پریشر کے ذریعے رکوئی گیس رنگوں کے ساتھ کیسے بھر سکتا ہے کیا انسانی جان کی کوئی قدر یا خیمت نہیں رہ گئی ہے اس رنگ بازار میں سو ہم نے پوچھی لیا کہ یہ ایل پی جی ہے تب تو آگ بھی تورن پکڑ لے گی سو دیکھیں ہمارے سامنے رنگ میں جوالہ لگا کر کیسے دکھایا گیا ہمارا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا رنگوں کے مٹھا جیسے کڑوہٹ میں بدل چکی تھی رنگوں سے جیسے چڑھ ہونے لگی اگر رنگ یہی ہے تو ان سے کیسا لگاؤ کیسا پریم اور کیسا ہون لاس لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھ رس میں یہ دیکھنے کے بعد ہم دیش کے دل ڈلی میں اس سے بھی بھی بھیانک نظارات دیکھنے جا رہے ہیں رنگوں کے زہر کا یہ تو صرف ٹریلر پھٹھا جیسے بدرنگی بھائی جان کی اصلی فلم تو آنی باقی تھی وہ فلم جس میں ہم شاید رنگوں کے ساتھ کوکروچ اور کھیڑے مکوڑے مارنے والے کیمیکل کی ملاوڑ بھی دیکھنے والے تھے جی ہاں ہمیں رنگوں کا ہٹ یہاں نظر آیا ہٹ ایک کمپنی کا کوکروچ اور کیڑے مکوڑے مارنے والا پرسید برانڈ ہے لیکن رنگ میں بھنگ ڈالنے والے بزرنگی بھائی جان نے اس برانڈ کو بھی نہیں چھوڑا اس میں بھی اپنا رنگ بھر کر نام چھپا کر بیچا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں تھا ہٹ کھالیے سپری کین جسے آپ استعمال کے بعد کوڑے میں فیک دیتے ہیں رنگوں کے یہ دشمن انہی کوڑے والوں سے اس کین کو خرید کر اس میں مسین سے رنگ بھر دیتے ہیں ہم حیران تھے کہ اس کاروباری کے پاس یہ کین بن کے آتا کہاں سے ہے اب یہ آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے یہ سارا کین بنتا ہے دیش کی رجدھانی ڈلی ہم صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ رنگوں کے گورک دندے میں ہٹ بنانے والی کمپنی کا کوئی دوش نہیں ہے اس کمپنی کو تو پتا تک نہیں ہوگا کہ اس کے خالی کین کا کیا کچھ استعمال کیا جا رہا ہے ہمارا مقصد اس کمپنی کو الیٹ کرنا بھی ہے ہاتھ رنگوں کے سپری میں رسوئی گیز بھری جا رہی ہے تو رنگوں کے ساتھ جلی میں کوفروش دلی کا راستہ پکڑا یہ سوچتے ہوئے روانہ ہوئے کہ جلد سے جلد اتر بھارت کو رنگوں سے سزا دینے والوں کو بے نکاب کریں گے اگلا ٹھکانہ تھا دلی کا ایک محلہ ابشیق کمار ہاتھ رس اتر پدیش آئی بین سیون ابشیق نے اتر پدیش کے ہاتھ رس سے لے کر دلی تک کا سفر طے کیا کہ کہاں کہاں پر یہ بدرنگی بدرنگی بھائی جان کے کام چل رہے ہیں خود سوچئے کیا آپ اپنے بچوں یا پریے جنوں کو ایسا رنگ لگائیں گے جس میں رسوئی گیس ملی ہو جو ایسے سپری میں کہہ دو جس میں رنگ کے ساتھ رسوئی گیس بھی بھری گئی ہو یہ سپری یقیناً کسی بم سے کم نہیں ہے لیکن رنگوں کی قبائی کرنے والے آپ کی جان جوکھے میں ڈال کر اس طریقے سے اپنی جیبوں کو بھرتے آ رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ ہمارے دیش میں گڑوتہ یا شدتہ کا کوئی مانک رنگوں کے معاملے میں ابھی تک تیہ نہیں ہے ہر سال ملافتی رنگوں پر بوال مچتا ہے لیکن اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ملتا آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس دلی میں چل رہا ایک خوفناک سچ وہ دلی جس سے بھرشتہ چار مکت بنانے کے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں یہاں بن رہا ہے وہ رنگ جسے اس کین میں بھرا جا رہا ہے جس میں کوکروچ مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے کا کیتنا شک بکتا رہا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کون سا کیتنا شک ہے جس کے خالی کین میں رنگ اور رسوئی گیس بھری جا رہی ہے ڈلی میں ایسا ہی ایک رنگ ہے اس میں باقاعدہ پوسٹر لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے نہیں کہا جا سکتا کہ اس سپری کے اندر کون ہے فلم سٹار کی فوٹو ہے ہولی لکھا ہوا ہے سپری لکھا ہوا ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل اس کے اندر ہے کیا باقاعدہ ایک نورمل سپری کی بوتل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے سپری کریں گے تو رنگ نکلے گا خطرناک ہے گلت جگہ سے لیا ہوا اس لئے میں کھولوں گا نہیں لیکن یہ کاغذ کھول کے ضرور دکھاؤں گا اس کاغذ کے اندر کس کمپنی کا کین ہے یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ کین جو ہم اور آپ مل کر پھیک دیتے ہیں استعمال کرنے کے بعد دسٹ بین میں جس کو آ کر آپ کے ہاؤس کیپنگ کے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ ہٹ نکلتا ہے میں ایک بار پھر ساپ کر دوں کہ اس میں ہٹ کی گلتی نہیں ہے اس میں ہماری اور آپ کی لاپرواہی ہے ہم اور آپ اس طرح کے کین کا استعمال کرنے کے بعد اس کو دسٹ بین میں پھیک دیتے ہیں کودے میں جاتا ہے اور آج یہ صاف ہوتا ہے کہ کودے سے نکلا جو لوگ کودہ بٹوڑتے ہیں وہ کیوں کودہ بٹوڑتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لے جا کر بیچا جاتا ہے کچھ خاص لوگوں کو اور جہاں سے ان میں گیس بھر کے تیوہار کے موسم میں ہولی کے موسم میں آپ کو رنگ بیچے جاتے ہیں وہ رنگ جو خطرناک ہیں جان لے واہے اب دیکھتے ہیں ڈلی کیے ریپورٹ رنگ بازار میں آئیے پدھاریے کیا خریدیں گے کیا رنگوں کی اے پوڑیا یا بچوں کے لیے ٹنکی والی پچکاری یا پھر اس بار چاہیے نئے زمانے کا کلر سپری ہاتھرس کے بازار ایسے کلر سپری سے رنگے ہوئے ہیں آکرشک رنگ برنگے پیک میں یہ دیکھئے اس ایک پیک کو ہرا ڈھککن 20% ایکسٹرا ہولی سپیشل سنو سپری وید پرفیوم ہولی کا نیا انداز انوکھے رنگوں کے ساتھ اسی پیک پر نیچے ساو دھانیا لکھی گئی ہیں اور رنگوں کے سپری کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھتایا گیا ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ رنگ کا یہ سپری آخر کہاں بنا ہے کمپنی کا آتا پتا کیا ہے کیونکہ دراصل یہ شیر کی خال میں چھپا سیار ہے اس رنگا رنگ پیک کے پیچھے جو شکل چھپائی گئی ہے وہ آپ کو ڈرہ دے گی ہاتھرس کے رنگ بازار میں ہمیں بھنک لگ چکی تھی لیکن ہم اپنی آنکھوں سے وہ اصلی شکل دیکھنا چاہتے تھے سو ہمارا خوبیا کیامرہ بڑھ چلا دلی کے ایک محل لے کی اور جس کا نام ہے نانگلوئی نانگلوئی کا نلوٹھی گاؤں یہاں بھی ہم نے وہی روپ دھرا ہم رنگوں کی فیکٹری کھولنے کی حسرت پالنے والے ایک کاروباری بن گئے ایک فیکٹری کے باہر پہنچے دیکھنے میں کسی بھی عام کار کھانے جیسا جہاں رنگ بن رہے تھے فیکٹری مالک سے ہم ملے ساتھ میں تھا ہمارا خوبیا کیامرہ یہ مالک تو توتے کی طرح بولتا گیا اس نے بتایا کیسے وہ لال اور گلابی رنگوں کے دھندے سے کالی کمائی کر رہا ہے اور کس طرح کوکروچ مچھر اور کیڑے مکوڑے مارنے والے کیمیکل کے خالی ڈبوں میں پریشر کے ساتھ رسوئی گیز بری جاتی ہے اور ان کے ساتھ رنگ ڈالا جاتا ہے اور یہ ڈبے کئی راجیوں میں بھیج دیے جاتے ہیں یعنی رنگ کے اس سپریے میں رسوئی گیز بھی ہے اور شاید کیٹ ناشک کا کافی بڑا انش بھی کیا دلی پولیس سن رہی ہے کیا دلی سرکار سن رہی ہے دلی میں ان کی ناک کے نیچے اس قدر زہریلے رنگ تیار ہو کر پورے دیش کو رنگ نے نکل چکے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خوکیا کیمرے کی آنکھ بھی فیکٹری کے بھیتر تک پہنچ چکی تھی سامنے بکھرے پڑے تھے ہٹ کے کین ہٹ یعنی وہ زہریلہ کیٹ ناشک جس کا استعمال کوکروچ مچھر مکھی یا کیڑے مکوڑوں کو ماننے میں کیا جاتا ہے اس کیٹ ناشک کے خالی کین میں رنگ بھرنے سے پہلے اسے ساف کرنے یا اس میں موجود کیٹ ناشک کو پوری طرح نکالنے کی زہمت نہیں اٹھائی جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس فیکٹری میں ایک چھوٹا سا پلانٹ لگا ہے جس میں اس کین میں مشین کی مدد سے پہلے رنگ بھرا جا رہا ہے اور پھر دوسری مشین سے LPG گیس یعنی رسوئی گیس ڈالی جا رہی ہے تاکہ رنگ کو سپریے کرنے کے لیے اس کین میں ضروری دباؤ پیدا کیا جا سکے ہماری جگیا سا اور بڑھی آخر اتنی ماترہ میں زہری لے سپریے کے خالی کین ان لوگ کو ملتے کہاں سے ہیں پتہ چلا کہ پورے سال ایسی فیکٹریوں پر کبادیوں کی کرپہ رہتی ہے لوگ یہ کین سمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں کئی بار ان جس کین میں کوکروش مکھی اور کیڑے مکڑے مارنے کا زہر بھرا رہتا ہے اسے بینہ ساپ کیے اس میں رنگ اور رسوئی گیس یعنی LPG بھر دی جاتی ہے اور اسے بیشنے کے لئے اسے چمکیلے رنگوں سے لپیٹ دیا جاتا ہے ہمارے خوفیہ کیمرے میں یہ سب کہ دھوا رنگ اور گیس بنے کے بعد کین کے نیچے لکھے بیچ نمبر کو مٹھایا جاتا ہے جی ہاں ایسے کسی نیا ڈھکن لگا کر اسے پیک کیا جاتا ہے باہر سے دیکھنے میں یہ رنگوں بھرا نیا اسپری لگے بدرنگی بھائی جان کی ایک ارامات دیکھ کر ہم حیران تھے نہ جانے ایسے کتنے بدرنگی بھائی جان ڈلی کے اس محلے میں یہی زہریلے رنگ بنا رہے ہیں یا پھر ہاتھ رس میں کام کر رہے ہیں اب تک یہ فیکٹری مالک اتنا بھاروس کر چکا تھا کہ ہم بھی اسی طرح کی ایک فیکٹری کھول چاہتے ہیں لہٰذا وہ ہمیں سستے میں زیادہ کمائی کے نئے راستے بتانے لگا میں یہی ہوتا ہے جتنے ڈیو وغیرہ سب بنتے سب یہ ڈلتی ہو ڈلتی ہو دوسری گیس تو بنت ہو نی سی 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 آج آج یہی ملنے کلپ آج آج لائسنسی طور پر ملے گا نہیں آج 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 ہم نے اسے اور قریدار سستے میں زیادہ کمائی کے اور منتر مانگے تو وہ بولا کہ اے بی سی ڈی یا کسی بھی نام سے ایک فرضی کمپنی کھل لو اور اسی کے لیٹر ہیٹ پر سستے میں الپی جی یعنی رسوی گیز کے سیلنڈر مل جائیں گے اچھا لگا آپ نے کہا نا مجھ اچھا لگا سنتی کیون اپنا ہی درست کر لگا پر میں جو LPG سیلنڈر کھان لفڑا یہ ہی لفڑا ہمارے پتنا پڑے جا کوئی لفڑا سب ملتا ملتا گیز نہیں ملتا 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 ہم چاہ رہے تھے کہ دلی کو پھرشا چار مکت بنانے کا وعدہ کرنے والے اس فیکٹری مالک کی بات ضرور سنتے دلی کے قانون کے رخوالے دلی پولیس بھی یہ باتیں ضرور سنتی رنگوں کے اس بازار میں پھرشا چار کا رنگ سب سے گاڑا دکھا دنگ کرنے والا یہ سنگ آپریشن تھا جس میں صاف دکھا کہ کس طرح کوکروش مکھی مچھر یا کیڑے مکڑے مارنے والے کیمیکل سپری کے کھالی کین کو صاف کیے بھی نہیں اس میں رسوئی گیس اور رنگ بھرا جا رہا ہے وہ کین جس پر تین تین بھاشاں میں لکھا ہوتا ہے زہر پھر بھی رنگوں کے راکشسوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ کے رنگوں کو بدرنگ کرنے کی جیسے قسم کھائے بیٹھے ہیں اور اسی لئے ہم انہیں کہہ رہے ہیں بدرنگی بھائی جان ہم ایک اور بات ساف کرتے ہیں ہم نے اپنے کارکرم میں کیٹ ناشک سپری ہٹ کو دکھایا ہٹ کی مارکیٹنگ گودریج کنزیومر پروڈکس لیمیٹیڈ کرتی ہے اس پردہ فاش سے اس کمپنی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ ہی اس کمپنی کا کوئی دوش یا کوئی بھومی کا ہے یہ خلاصہ ان لوگوں کو بینکاب کر رہا ہے جو اس برانڈ کے کھالی کین کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا پھر ایسی کسی بھی کمپنی کے کین کا غلط استعمال ہم چاہیں گے کہ گودریج کنزیومر پروڈکس لیمیٹیڈ بھی اس خبر کا سنگیان لیں اور اپنے خالی کین کا غلط استعمال روکیں اس پردہ فاش کا مقصد جنتہ کو سرکار کو جاگروک بنانا اور رنگوں کے ان سوداغروں کو کانون کی پکڑ میں لانا ہے تاکہ آپ کی ہولی سرکشت اور ہسی اُللاس کے ساتھ منیں عبشی کمار ڈلی آئی بین سیون کچھ چیزیں جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہوں گا بدرنگی بھائی جان اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے میں اپنے فون میں چیک کر رہا ہوں ڈلی میں ٹرینڈ کر رہا ہے دوسری بات ہمارے درشکوں نے مجھے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اس آپریشن کے مدنظر بدرنگی بھائی جان کے مدنظر ایک دو چیزیں میں کہہ دیتا ہوں لوگ باگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں سپریے کھریدے ہیں اور یہ خطرناک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ چیک کرنے کے بعد ہی اپنے بچوں یا اپنے رشتہ داروں کو سوپیں گے یہ آشورنس دیا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آئی بین سیون کے کام کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خلاصہ کیا لیکن یہ ہمارا ڈائی تو تھا اس کے لیے بات زیادہ خوشی منانے کی نہیں ہے لیکن یہ چیز میں کہنا چاہوں گا اس طرح کے سپریز اگر آپ نے خریدے ہیں جن کی پیکنگ کو دیکھ کر جن کے ہلیے کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ یہ فرضی ہیں نکلی ہیں گھوٹالے ہیں اس کے اندر تو کراپیا ان کا استعمال نہ کرے کیونکہ جو لگا رہا ہے اس کے بھی ہاتھ پہ لگ رہا ہے جس کو لگایا جا رہا ہے اس کے بھی سکن کو خراب کر رہا ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے جان لے واہ سکتا ہے اس سے سکن کی توچہ کی خطرناک بیماریاں تک ہو سکتی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کہیں سے چنگاری آگئی تو یہ آگ بھی پکڑ سکتا ہے تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اس امید کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہولی اچھی ہوگی شوب ہوگی کلرفل ہوگی اور سرکشت ہوگی خوب ہولی کھیلیں سمبل کر کھیلیں اچھے رنگوں کے ساتھ کھیلیں اس پانی کے ساتھ کھیلیں جو مٹے مٹ میلہ نہ ہو اس پکوان کو کھائیں جو گھر میں بنایا گیا ہو جس کے بارے میں اشیوڑ ہو اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی ہولی خوب اچھی ہوگی مجھے دیجئے اجازت آج نو وجہ کی خبروں میں اتنا ہی